اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب تارک شرازی صاحب عبیر جماعت اسلامی ظلہ پانسیرہ اسسٹنٹ کمیشنر صاحب تحصیل ہوگی تکار کنولی صاحب نعیم ہوئی دیگر تمام پکابرین فصلہ ہیں الخدمت کے ساتھیوں کے ساتھ میرا انٹر ایکشن بطور ڈی پیو من سہرہ 20-25 دن پہلے ہوا جبکہ کرونا کی جو وبا ہے اس کی جو نیشنل ہیلک انرجنسی ہے وہ 22 مارچ سے یہاں پہ نافذ ہے میں فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنے ایسے چوز کی طرف سے فیڈ بیک لیتا رہتا تھا اور ابتدائی طور پہ میں نے تمام ایسے چوز کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اپنے اپنے تھانے کی حدود میں جتنے بھی مستحق لوگ ہیں انتہائی غریب غربہ ہیں ان کے راشن کا بندوبست کسی فانڈیشن کے ذریعے کسی تنظیم کے ذریعے کسی والنڈیئر کے ذریعے یا علاقے میں کوئی ایسا امیر بندہ جو اللہ کی رضا میں ان کو دینا چاہتا ہو تو آپ لوگ پل کا کردار ادا کریں اور ان لوگوں کی مدد کا آپ ایک ذریعہ بنیں تو ایسے چوز حیبان کی طرف سے مجھے فیڈ بیک آتا رہتا تھا جس میں القدمت فانڈیشن اور جو دیگر ادارے ہیں سب نے بڑھ چرک اس میں حصہ لیا لیکن پیش پیش القدمت فانڈیشن والے تھے انہوں نے نہ صرف غریب غربہ میں وہ تمام اشیاء تقسیم کی بلکہ حسب توفیق انہوں نے محکمہ پولیس کے جو جوان ہیں انہوں نے بھی وہ گلوز، ماس، سینٹائزر ہمارے تھانوں میں آکے انہوں نے سپریے کیا ہماری گاڑیوں کے اوپر سپریے کیا پھر ابھی جب سے یہ کک فوڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو شہر کے اندر افتاری کے وقت جو ہمارے ٹریفک والے ہوتے ہیں ان کو دینا شروع کیا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان تمام جو آپ لوگ خدمت کر رہے تھے لوگوں کی بھی اور پولیس کے لڑکوں کی بھی اس کا شکریہ ادا کرو اور کسی پراپر فورم پہ جا کرو دفتر میں بیٹھ کے شرازی صاحب کو خون کر لینا تنولی صاحب کو خون کر لینا وہ ایک ون کو ون ٹیلی فونکلی شکریہ ہو سکتا ہے لیکن اس طرح بڑے فورم میں جہاں تمام کارکنان بھی موجود ہوں بسیکلی آپ لوگوں کی مہنہ تھی جو لوگوں سے عدیہ اکٹھا کرتے ہیں جو پر یہ سمان لے کر آتے ہیں پھر اس کو پیک کرتے ہیں جو پانہ بناتے ہیں پھر تقسیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں اصل خون پسینہ آپ کارکنان کا ہوتا ہے تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے زلہ منصیرہ کی پولیس کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اب تک آپ لوگوں نے جتنی خدمت کی دوسرا القدمت فونڈیشن کا اور ان سے ریلیٹڈ جو تنظیم ہے ان کا ایک اور میرے اوپر بھی ایک قرض ہے ستائیس مارچ کو اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی میرے گھر میں تیسرا بچہ ہے یہ پہلے دو بیٹے تھے اور کرونا کی وجہ سے ہم جن ڈاکٹرز کے ساتھ پہلے سے رابطے میں تھے وہ اپنا کلینک بند کر کے چلے گئے تھے اور میں بہت پریشان تھا کہ ایسے حالات میں ڈی ایچ جو ڈسٹرک ہسپٹل ہے وہاں اگر جاتا ہوں تو وہاں مزید پریشانی ہے ایفٹ آباد میں ہسپٹل بند تھے پشاور میں لے جا نہیں سکتا تھا مجھے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ بائی باس کے اوپر ایک ہسپٹل ہے پیما کے نام سے اب وہاں چیک کر لیں تو اگر آپ کو پسند آئے تو وہاں چلے گئے مجھے نہیں تھا پتا کہ پیما ہسپٹل کن کا ہے کون ان کو چلاتے ہیں ایسے گشت کے دوران تھوڑی دیر کے لیے میں نے رکھا وہاں اندر جا کے تھوڑی سفائی دیکھی اور پھر میں واپس آ دیا پھر جس ڈاکٹر سے ہم چیک اپ کرواتے تھے اس میڈم کو میں نے پھون کیا وہاں نے کہا آپ کا کلینک بند ہے ڈی ایچو ہسپٹل میں آپ بدنی کرنا چاہتی تو یہ ایک ہسپٹل ہے اگر آپ وہاں پہ ٹائم دے دیں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی وہاں جاتی رہتی ہوں تو اگر آپ کو مناسب ہے تو آپ وہاں آ جائیں کام ہو جاتے ہیں ہم وہاں پہ گئے وہاں پہ سی سیکشن ہوا اللہ نے بیٹی ادا کی اب میں بتانے کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں تین دن ہم وہاں پہ رہے انتہائی خوبصورت علاج ہوا ہمارا اور جو میرا ٹوٹل کرچہ ہوا سر بتی سزار کر چاہتا ہے تو کہاں وہ پشاور کے ہسپٹال جہاں پہ ایک لاکھ بتی سزار میں جان چھوٹی تھی اور کہاں یہ اور سب کچھ خیر خیریت کے ساتھ ہو گیا تو یہ بھی میں شکریہ آدھا کروں گا اس پورم کی طرف سے کہ یہ وہ اللہ کی رضا ہے جس میں امیر اور غریب کا فرق کوئی نہیں ہے کمزور اور طاقتور کا فرق کوئی نہیں ہے جو بھی جاتا ہے اس کو ایکول ٹریٹمنٹ کے ساتھ سب کچھ ان کا علاج مالجہ بھی ہوتا ہے اور یہ خدمت بھی ہوتی ہے تو سر یہ جو راشن کے پیک نظر آ رہے ہیں بظاہر یہ آٹے کی ایک بوری ہے اور اوپر ایک بیگ ہے جس کے اندر مختلف راشن کی چیزیں ہوگی لیکن ہر ایک پیک کے پیچھے 20-25 افراد ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی کھانا دے اور ہم اپنا پیٹ پورا کریں ہمیں کوئی راشن دے جس میں ہم اپنی سہری اور افتاری کا انتظام کریں ہمیں کوئی چیزیں لاکر دے اور ہمارے ذہن میں جو ایک پریشانی ہے بے روزگاری کی غربت کی وہ ٹل جائے تو یہ ہر پیک کے پیچھے 20-25-25 گھر کے افراد کی دعائیں شامل ہیں ان کی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں تو اس حال کے اندر یہ پانچ سو بیگ نہیں رکھتے ہوئے اور یہ پانچ ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کرونا کی موجودہ امرجنسی کے حالات میں آپ لوگوں نے وہ تمام احتیاطی تدابیر کو غروضے خاتے رکھا اور لوگوں کا جمگٹا نہیں بنایا اور آپ نے فوکل پرسن مقرر کیے جو آئیں گے یہاں سے اپنے حصہ کاریسل میں جا کے پھر آگے تقسیم کریں گے تو آئی پرسنلی بیلیو دیکھ کہ آپ لوگوں کو ان کی بھوک کا خیال کر رہے ہیں ان کی صحت کا خیال کر رہے ہیں ان کی بے روزداری کا ان کی غربت کا میرا ذاتی ایک نظریہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چاہے فیکٹس اینڈ فگرز میں تو ہم کہتے ہیں کہ چالیس فیصد غریب لوگ رہتے ہیں لیکن ایک چیز میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے بائیس کروڑ لوگوں میں سے ایک سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر کھانے کے سوتا ہو یہاں پہ ہمارا کلچر ہے ہمارا دینی کلچر ہے ہمارا سوشل کلچر ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ سامنے آ کے کرتے ہیں کچھ لوگ اچھے رہ کے کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی بندہ بغیر کھائے پیئے بھوک کی شکل میں سو جائے سب کو کھانا ملتا ہے اور اللہ پاک نے وعدہ بھی اسی چیز کا کیا تھا کہ رزق میں عطا کرو گا اللہ نے شاید چھت کا اچھے گھر کا اچھی گاڑی کا اگر میں غلط نہیں ہوں کسی حدیس اور قرآن میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ جو لگجری لائف ہے اس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا لے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور لگجری لائف وہ پھر اپنی محنت ہے جو جتنی محنت کرتا ہے اسی حساب سے اس کو صلح بھی ملتا ہے مشہران مبارک بات کے مستحق ہیں کہ راج تحسین میں پیش کرتا ہوں آپ کا بہت اچھا کام ہے صرف وہ کی تحصیل میں نہیں ہے دیگر تحصیلوں میں بھی میں نے دیکھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے نہ صرف یہ کہ اچھا کام ہے بلکہ بہترین آرگنائزڈ ہے اس میں وہ بھگ دڑ نہیں ہوتی کوئی احتیاطی تدابیر وائلیٹ نہیں ہوتی کوئی ایک کمپلینٹ نہیں آتی کہ یہ جو راشن کا مال تھا کسی ایک کمپے میں دے دیا گیا اور باقی خالی رہ گئے تو سب کو ان کی حیثیت کے مطابق جتنے بھی مستحقین ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس کارکہر میں حصہ ملایا تھا ان کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جسمیت سے یہ چیز دیتی اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا پر بھائے ان کی جو مشکلہ اور پریشانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور پر بھائے اور بھائی نے کہا تھا کہ اس میں ڈی پیو صاحب سے ہم گزارش کریں گے کوئی سا ڈالیں تو میں اننونس تو نہیں کر سکتا کتنا اس سا ڈالوں گا لیکن بہ انشاءاللہ اپنی تنکاہ میں سے جتنی حصف تحفیق ہوگا بہ انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور تمام لوگوں کو مبارک بات یہ نیت کام کر رہے ہیں جیسے دکٹر تاریک شرازی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے عید تک اس کام کو مزید جوش جذبے اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے میری بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس کو بڑھ شکریہ